اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ اور ایک خوفناک مخلوق کا مقابلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام حضرت خاجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی کا شمار متحدہ ہندوستان کے اولیاء اللہ کے اس گروہ میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے دن اسلام کے چراغ کو روشن کیا آپ رحمت اللہ تعالی کے والدے بزرگوار کا نام حضرت زکریہ خان رحمت اللہ تعالی ہے حضرت خاجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی اسم گیارہ سو چوراسی عجری میں گڑگوجی میں پیدا ہوئے آپ کی عمر مبارک ابھی صرف چار برس کی تھی کہ والدے بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا تعلیم و تربیت کا بیڑا والدہ ماجدہ نے اٹھایا حضرت خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بائد کی سعادت حاصل کی آپ رحمت اللہ تعالی کا وصال بارہ سو سٹھ سٹھ ہجری میں ہوا آپ رحمت اللہ تعالی کو تونسو شریف میں آپ کے حجرہ مبارک میں ہی مدفون کیا گیا جہاں آپ کا مزار آج بھی مرجعگاہ خلائق خاص و عام ہے آپ کے وصال کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی کے پوتے حضرت خاجہ علا بخش تونسوی رحمت اللہ تعالی سجادہ نشین ہوئے یہاں آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں حضرت خاجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ قبلہ عالم حضرت خاجہ نور محمد محاروی کی خدمت میں رات کے وقت پہنچے تو کچھ چوروں نے آپ رحمت اللہ تعالی کو گھیر لیا اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی اور چوروں کے درمیان ایک ندی تھی چور جلدی میں ندی عبور کرنے لگے اور آپ رحمت اللہ تعالی نے بھی ندی عبور کرنا شروع کر دی آپ رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ایک خادم بھی تھا جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ اور چوروں کا آمنہ سامنا ہوا تو خادم نے ان چوروں سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ روٹی ہے ہم بھوکے ہیں چوروں نے سنتے ایمو پھیر لیا اور دوسری جانب روانہ ہو گئے جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ مرشد پاک کی خدمت میں پہنچے انہوں نے مسکراتے ہوئے خادم سے فرمایا کہ کچھ روٹی موجود ہے تو اسے دو یہ بھوکا ہے پھر حضر خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خادم سے مخاطب ہو کر کہا اگر تم زیادہ جلدی نہ کرتے تو چور خود بخود بھاگ جاتے بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خاجہ محمد سلمان تونسلی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی خانقہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا جس کا نام احمد تھا پانی سے بھروہ برطن اس کے پاس تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میں نے نیا کون کھودا ہے یہ اس کا پانی ہے اس کو چکیے کہ یہ کیسا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے پانی پیا اور خوش ہو کر فرمایا تمہارے کون کا پانی ساتھ والے کون کے پانی سے زیادہ میٹھا ہے اس شخص نے کہا حضور یہ سب آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اگر آپ مجھے فلان وقت میں دو سو روپے عطا نہ کرتے تو میں یہ کونہ نہ خدوا سکتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ دینے اور دلانے والا تو اللہ ہے میں درمیان میں کہاں سے آ گیا وہ شخص آپ کے قدم بوس ہو گیا اسی طرح میاں محمد یا بلغانی روایت کرتے ہیں کہ خاجہ سلمان تونسوی علاقہ ورگ میں تشریف فرما تھے کہ ایک روز ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی پر جن کا سایہ ہے آپ خدا کے لیے اس کا کوئی علاج فرما دیں حضرت خیہ صاحب نے فوراں دعا مانگی تو وہ جن حاضر ہو گیا عجیب و غریب جن تھا جس کی شکل انسانوں جیسی تھی لیکن وہ تھا بالکل ننگا عجیب و غریب اس جن کو آپ سرکار نے کہا کہ تم نے اس بیچاری عورت کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے اس کی جان چھوڑ دو جن نے عرض کی اے خاجہ خاجگان چند روز سے میرا بچہ سخت بیمار ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بچے کی بیماری کے لیے تعویز حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ کی زیارت بھی ہو جائے اور میں اپنے بچے کے لیے تعویز بھی حاصل کرنا حضر خیائہ غریب نواز نے فرمایا کہ تم تعویز اس طرح حاصل کرو گے اس جن نے عرض کی کہ آپ تعویز کو فلان پتھر کے نیچے رکھ دیں میں وہاں سے حاصل کرنوں گا چنانچہ خیائے صاحب نے مطلوبہ تعویز پتھر کے نیچے رکھ دیا جن نے اس طرح اس عورت کی جان چھوڑی اور خود تعویز لے کر چلا گیا عورت اچھی ہو گئی اور اپنے شہر کے ساتھ چلی گئی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خیائصات سے انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی فیضیاب ہوتے تھے نظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ نظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام تباہ تابعین اور اولیاء ازام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری حسطال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا نظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج زیال طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ